یقین کیجئے اگر ہم سم مل گئے منتحد اور متفق ہو گئے اور اپنے طاقت کو ایک ہاتھ میں دے دیا یقین مانی ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو ہمارا حل ہونے والا نہیں ہے مسائل حل ہوں گے مشکلات حد ہوں گے سربلندی ہماری ہوگی طاقت ہمارے پاس ہوگی انشاءاللہ طاقت تو مسلمانوں کے پاس رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستغین و اما بعد اجلاس کے بابقار صدر حضرت امیر شریعت دامت برکات امالالیہ اور بہار چھاڑکن اریسا اور مغربی بنگال سے تشریف لائے ہوئے نہائیتی معزز اور موقع شخصیات صحیح بات یہ ہے کہ سیکڑوں شخصیات یہاں اسی ہیں کہ جن سے سننے کو دل چاہ رہا ہے لیکن ظاہر ہے کہ دل و دماغ اسی لئے ہاں بلائے گیا ہے تاکہ ملجل کر جو لائے عمل تیار ہوا جو پیغام ہے وہ ہم بہار اریسا جھاڑکن مغربی بنگال میں خصوصاً اور پھرے ملک میں عموماً ایک ایک فردہ تک ہم اس کو پہنچا سکیں میرے بھائیو آپ بہرات بخوبی واقف ہیں کہ آج ملک کے جو حالات ہیں اور خود ہمارے یہاں جو صورتحال ہے اور جس سے ہم اور آپ جھوج رہے ہیں اور گزر رہے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ یہ بہت ٹھیک نہیں چل لہا ہے یہ بہت اتمنان کی بات نہیں ہے اور اس طرح یہ سمجھنا کہ ہم ٹھیک تھاک چل لہے ہیں بغیر کسی لاغ لپیٹ کے یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ مشکل دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں اور مزید مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مسلمانوں کو خاص طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے حالات کو سنگین سے سنگین ترک کیا جا رہا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو اپنی تہذیب اپنی شناح اپنے وقار سے انہیں ہٹانے کی پوری سازش رجی جا رہی ہے صحیح بات یہ ہے کہ مسلمان سب کچھ جد دستبردار ہو جاتا ہے لیکن یہی تو ہے وہ ایوان اور اسلام اور وہ قرآن و قعبہ کہ جس سے یہ اپنے آخری قطرے لہو تک دستبردار ہونے کے لئے تیار نہیں ہے یہ کون نہیں جانتا کہ ہم سے جان مانگو تو جان دیں گے مال مانگو تو مال دیں گے مگر نبی کے جاہو جلال کو نہیں دیکھ سکتے ہیں ہم اس کے لئے قطرم تیار نہیں ہیں لیکن آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے آپ نے دیکھا کہ مولانا آزاد فونڈیشن کو ختم کیا جا رہا ہے مدرسہ بورٹ کو آپ نے دیکھا کہ بورٹ کو تحلیل کیا جا رہا ہے اور جو ہمارے حالات ہیں سب واقع ہم کی ضرورت نہیں لیکن یہ کیوں ہو رہا ہے صحیح بات یہ ہے کہ جو استماعی ہے جو شیرازہ بندی اور جو استماعی نظام ہمارے اندر ہونا چاہیے وہ استماعی نظام نہیں اسی کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے ابھی آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کی گئی وَا تَصْرِو بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تُبْلُو تُکڑوں میں نہ بٹو اہلِ علم کا مجمع ہے آپ میں سے ہر شخص بخوبی اس بات سے واقع ہے کہ مسلمان ایک امیر کے تحت شرعی اور استماعی زندگی گزارنے کا پابند ہے بغیر امیر کے زندگی گزارنے اور بغیر استماعی زندگی کے اپنے آپ کا ایک منٹ اور ایک شکل گزارنا ہمارے لئے حرام اور ناجائز ہے ایسے ملک میں جہاں غیر مسلموں اور کفار کا استیلہ ہو غلبہ ہو بہا ضروری ہے کہ مسلمان اپنا نظام شرعی قائم کرنے کے لئے ایک امیر شرعی کا انتخاب کریں ان کی آواز پر لبیک کہیں اور ان کے اشاروں پر اپنا پورا نظام رکھیں تاکہ پوری رسی ایک ہاتھ میں ہو تاکہ لگے ملک کو کہ ملک متحد ہے لوگ سمجھیں اس بات آج ان کو پتا چل گیا کہ شیرازہ منتشیر ہے یہاں اللہ کی رسی کو متحد اور منظم اور منظمی دو کرنے ہی پکڑا گیا ہے آج پوری دنیا کے اندر اسی سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے قبل اول کو تباہ و برباد کرنے ان کے محافظین کو آج دہو بالا کر دینے اور ان کے نام و نشان کو بھیجا دینے کے لئے فلسطین اور غزہ پر مسلسل تباہی ہے آج کیا بات ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان خاموش اور اتنی بڑی طاقت ایک معمولی سی طاقت کو کمزور کرنے دوانے اس کے ظلم سے روکنے کے لئے کمر وستہ نہیں اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے پیچھے یہی ہے کہ وہ اجتماعی زندگی گزار نہیں رہے وہ منتشیر ہیں ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں ایک بات بہت باری کہہ دینا چاہتا ہوں لوگو خلافت عثمانیہ نے وہی دن دکھایا تھا لیکن جب اس کا سقوط ہونے لگا ضرورت اس بات کی تھی کہ پورا ملک متحد رہے ایک نظام شرعی کے پیاتھ اور ایک امیر کے ماتر اس لئے کہ ایک امیر کے پیاتھ زندگی گزارنا اسی جگہوں پر فرض اور واجب ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ دیروی تاخیر ہوئی مگر ہر زمانے میں بزرگوں نے اس بات کی کوشش کی کہ ہم امارت شریعہ قائم گرہ اور ایک امیر کے تحض زندگی گزارنے اور اجتماعی زندگی گزارنا قرآن سنت سے ثابت اور امپر واجب ہے شابد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جو اس ملک کی عظیم شخصیت ہیں علمی اور عملی انہوں نے اس کے وجوب کا فتوہ دیا ہے اور خواہش ظاہر کیا کہ یہ ہونا چاہیے ہیں مالانہ عبدالحی فرنگی مہلی لکنبی کتنے بڑے فقیم اور کتنے بڑے محدث ہیں اور کیسے ذہین و پتین انسان ہیں آپ سب اہلِ علم واطف ہیں انہوں نے بڑی قوت سے اس پر زور دیا ہے اللہ مان ورشاہ تشبیری کے نام سے کون ناواطف ہے جو ابن حجرِ ہندی کہلاتے ہیں پانچ سو سال تک اتنے بڑے قوی حافظے کا انسان پیدا نہیں ہوا اللہ مان ورشاہ تشبیری رحمت اللہ علیہ نے بڑی قوت سے عمارت کی قیام پر زور دیا کہ اجتماعی زندگی گزاری جائے اور بہار کی عمارت کے قیام کے بعد بڑی خوشی کا اظہار کیا اور تمنہ ظاہر کی گویا ہر زمانے میں ہمارے عقابق نے اس کی کوشش کی حالات نامسائد تھے مشکلات تھے ناسازگار حالات میں انگریزوں کے دور میں یہ چیز وجود میں نہیں آسکی تاخیر ہوئی اللہ نے مقدر رکھا تھا مفقر اسلام حضرت بولانا ابن محاصر محمد سجاد رحمت اللہ علیہ محاصر محمد سجاد نے پورے انگرستان میں محاصر شریعہ کے قیام کی کوشش کی لیکن کچھ مشکلات بے شائد جس کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکا تو انہوں نے سوچا کم از کم بحار سے اس کو شروع کریں بحار میں یہ مارے شریعہ قائم ہوئی جو اس وقت پوری سا جھاڑکڑ اور بنگال پر کچھ حصہ اس میں شامل تھا یہ مارے شریعہ قائم ہوئی آپ ان خوش نصیب اور سعادت منلگوں میں ہیں آپ اس خیدے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں عمارت شریعہ قائم ہیں اور جہاں کے لوگ ایک امیر کے تحت زندگی گزار رہے ہیں اللہ کا شکر ہے آپ اس خوش نصیب لیکن ان سب کے باوجود امارت شریعہ جو چاہ رہی ہم سے جو تقاضہ کر رہی ہے وہ ظاہر ہے کہ اجتماعی زندگی شرعی زندگی ہم سے چاہ رہی تقاضہ کر رہے ہیں ہم اس میں ایک امیر کے ماتحد مرزم منذبت زندگی گزارے ہیں ان کی ایک آواز پر لبیک ہے ہم سے یہ چاہا جا رہا کہ وہ اتحاد اور وحدت ہمارے اندر موجود رہے ہیں یاد رکھئے ملک میں انجمنہ بنی ہر زمانے میں کمیٹیاں بنی ہر زمانے میں جماعتیں جمعیتیں بنی ہر زمانے میں لیکن ظاہر ہے کہ اسلام نے اس بات کا تقاضہ نہیں کیا اسلام جماعتی زندگی کا تقاضہ کرتا ہے جماعتی زندگی کا وہ امار شریعہ ہی کے ذریعے پورا ہو سکتا ہے اس لیے امارت شریعہ قائم بھی امواز زندگی گزار رہے ہیں مگر یہاں کی صورتحال بھی اگر دیکھئے تو آج ہم کس طرح ٹکڑوں میں بڑھ گئے ہیں آج سارے اختلاف کا سبب صرف یہی ہے کہ ہم متحد اور متفق اور جماعتی زندگی میں پوری شیرازہ بندی کے ساتھ منظبت نہیں ہیں ہمارے ہلاکت کا صرف یہی سبب شیخ علین مولانا محمود حسن ڈوبندی رحمت اللہ علیہ جو ہزاروں شاگردوں کے ساتھ سیٹڑوں اور قابل علماء کے اسخاز ہے حضرت شیخ علین نے یہی فرمایا تھا کہ ہماری تباہی کے بنیادی سبب ترک قرآن اور ہمارا انتشار اور اختلاف ہے آج یہی ساری چیز ہے بڑے قرد کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگو آج ہم سے اسلام نے تو کچھ اور چاہتا ہے اسلام نے کہا دا المہمن للمہمن قلب وریان یا شدباد اہو بابا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لئے دیوار کی طرح ہے جیسے ایک اٹھ دوسری اٹھ سے دوسری تیسری سے تیسری چونٹی سے چھوڑتی چلی جاتی ہے اور ایسی نظبوط دیوار ہو جاتی ہے کہ کبھی یہ صد سکندری جیسی ہو جاتی اور اس کو توڑنے کی کوئی طاقت کسی کے پاس نہیں ہوتی مسلمان تو وہ طاقت ہے مسلمانوں سے چاہ گیا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد ورسول اللہ جس نے یہ قلبیں تکیبہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد ورسول اللہ وہ بحار میں ہو جا جھاڑکھن میں یوبی میں ہو یا مد بردیش میں وہ ہندوستان میں ہو یا پاکستان میں وہ چائنہ میں ہو یا جاپان میں وہ عرب ملکوں میں ہو یا فریقہ اور امریکہ کھناڈا اور اسٹیلیا کے دوسرے ملکوں میں دنیا کے جس خطے جس جزیرے جس ٹھاپو اور جنگلات میں اور کسی کاخ فطیری کسی شاہی محل میں کیوں نہ زندگی گزار رہے ہوں صاف صاف یہ کہہ دیا جو کلمہ پڑھ رہا وہ بھائی ہے قرآن نے خود کہا انہوں نے انہوں نے اخبرہ مسلمان بھائی بھائی ہیں وہ بحاری ہو یا بنگالی وہ ہندوستانی ہو یا بنگلہ دیشی ہو اس سے کوئی برد نہیں پڑھتا وہ عربی ہو یا عجبی ہو اس سے کوئی برد نہیں پڑھتا عربی اور عجبی کو کالے اور گورے کو تفریق کو نٹا دیا آج اس کی کوئی بنیاد نہیں اسلام ہو اسلام تو دیکھے گا کہ محمد زید ہندی ہے یا عبداللہ عربی ہے دونوں برابر ہے اسی لیے فرمایا کہ ہم سب مل کر متحد رہتے تو آج بحار ہندوستان پوری دنیا میں آپ کا دب دبا ہوتا لیکن آج گلی کچھوں میں ہمیں اس طرح کچھلا مسئلہ پیٹا جا رہا ہے الامان والمفیض طاقتیں کہاں چلی گئی آج ہم پھر لوگ کر آئیں اس طاقت میں اور طاقت جب ہوگی جب ہم انتشار اور افتراف سے بچیں گے آج تو شہس اور سید کی لڑائی ہے آج تو انساری اور پتھان کی لڑائی چل لئی ہے یہ ذات برادریوں کہاں سے آ گئی یہ کیسی تفریق ہے آج الامان والحفیض کمیٹیاں بننے لگی اس کی تنظیمیں بننے لگی اس کی مضبوط سے مضبوط تر کیا جا رہا ہے اسی تو سرکار ادعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے راؤنی آتا اپنے پہ رہا ہوں تلی یہ پھر کہاں سے آ گئی یہ چیزیں میں نے دیکھا ہندوستانی بہار جھارکن کے مختلف شہروں میں یہ مزید انساریان ہے یہ مزید سیدانہ ہے یہ مزید قریشیان ہے نام مسجد کا اللہ کے گھر کہیں یہ قریشیوں کا مزید ہے یہ فلاہ کی مزید ہے ہم نے وہاں دیکھا یہ دوبندی کی مزید ہے یہ بریلوی کی مزید ہے یہ شیعہ کی مزید ہے یہ سنی کی مزید ہے یہ جماعت اسلامی کی مزید ہے یہ اہلی حدیث کی مزید نعوذ باللہ کس قدر کس قدر ٹکروں میں ہم بڑھ گئے جماعت اسلامی بھی وہی اور اہلی حدیث بھی وہی اور آپ سب کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو بھی پڑھ رہے وہ آپ اس میں بھائی بھائی اس لئے بھائیو ہمیں آج پوری قوت کے ساتھ اس بات کا پیغام لے کر جانا ہے کہ مال شریعہ کا پروپیغام اتحاد کا ہے اتفاق کا ہے اجتماعیت کا ہے امارت شریعہ یہی چاہتی ہے امارت کی یہی مراد ہے اور امارت کا یہی تقاضہ ہے کہ اجتماعی زندگی گزارے ہمیں ایک طاقت بن کر رہے ہیں کسی چیز کو چاہا جا لیکن آج قرآن نے کہا اللہ ورسولہ وَلَا تَنَازَعُ فَتَفْشَلُوا وَتَذَهَ بَرِيحَكُمْ اللہ اور اللہ کے رسول کے اطاعت کرو اپنے امیر کے اطاعت کرو آپس میں جھگڑو مت اگر جھگڑو گے انتشار اور اختلاف کرو گے ٹھکڑو ممٹو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی آج بزدلی کی بات دیکھئے مو لنچن کی جاری ہے اور وہ سامنے کھڑا ہے مقابلہ اور دفاع کرنے کے لئے تو حکومت کے دستور نہیں جازت دی ہے اور اسلام کے قرآن و سنت نہیں جازت دی ہے اگر دیوبندی کو مارے گا تو بریلی اس کے پیچھے پڑ جائے گا اسی کا ساتھ دے گا اور بریلی کو مارے گا تو فلاں اس کے پیچھے پڑ جائیں گے یہ انتشار نے ہاتھ تک پمچھا دیا تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی قرآن نے کہا تمہارا روح تمہاری حیرت تمہارا دب دبا ختم ہو جائے گا آج دیکھیں کہ کیا شکل ہوگی وہ بہار جہاں پر مسلمانوں کی شان شوقت تھی دب دبا تھا وہ ہندوستان جہاں مسلمان عزت کی زندگی گزار رہے تھے آج وہ شان شوقت وہ دب دبا وہ عزمت رفتہ کہاں چلی گئے کیا ہو گیا ایک بار کھڑے ہا جاؤ مسلمانوں اور امان شریعہ کے پریٹ فارن سے اجتماعی نظام شریعی کا جو تقاضہ اسلام نے قرآن و حدیث نے کیا ہے اس کے لئے میں پوری طاقت سے کھڑا ہونا چاہیے حدیث میں فرمایا گیا کہ اگر سفر بھی کریں تین آدمی ایک کو امیر بنا دو دیکھیں سفر میں تو یہ فقہ نے لکھا کہ ندب اور مستحب ہے لیکن آبادی کے اندر اس حدیث کے زیل میں ملعالی قاری نے وضاحت کے ساتھ ابن حضر اسخلانی نے لکھا ہے پوری وضاحت کے ساتھ کہ آبادی کے اندر ایک امیر کے تحت زندگی گزارنا یہ واجب ہے واجب جب ایک محلے کے اندر واجب ہے ایک ریاست اور ایک ملک کے اندر کیوں نہیں واجب ہوگا جب آپ امیر بنا لیں اس کے تحت زندگی گزارنا ہمارے اور آپ کے لئے واجب اور ضروری ہو جاتا ہے جب لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ ساری عوام ایک آواز پر ایک اشارے پر ہے تو یقین مانئے کہ آپ کی طاقت ہوگی حکومت بھی آپ کے سامنے چھکے گی حکومت بھی آپ کی آواز سنے گی ایک نعمہ ولی کے لئے بڑی کوششیں کی گئی ہمارے شریعہ نے کوشش کی ساری تنظیموں نے کوشش کی مدرسے کے لوگوں نے کوشش کی لیکن مہینوں اور سالوں ٹل پہ چلا گیا لگ رہا پہ بہت بڑا معاملات اور اب تو اس پر مزید بلڈوزر ہی چلا دیا گیا یہ کیوں ہماری کمزوری کے بنیاد پر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ان میں تھانکت نہیں اس میں قوت نہیں اس میں انتشار ہے اس میں افتراق ہے اس لئے مسلمانوں ہمیں اور آپ سب کو چاہیے وہ امار شریعہ جس کی نظیر سرکال ادوازم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہے جب یمامہ کے ادر آپ نے دیکھا کہ حالات پیش آئے صحابہ گئے اور وہاں کسی کو امیر بنا کہ رضو نے نہیں بھیجا تھا لوگوں نے خود سے حضرت معاز کو وہاں امیر بنایا اور حضرت معاز کی امارت میں لڑائی لڑی گئی اور پتہ یا بھی حاصل نہیں جب اس کی تلہ سرکال کو دینے کے لئے لوگ آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا صدیق اکبر کو بتایا صدیق اکبر نے خوشی کا اظہار کیا وہاں امارت شریعہ کا نظام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہر زمانے کے اندر یہ نظام یہ سلسلہ باتی رہا آج ہم سب خوش نصیب ہیں ایک امارت کے دہہ زندگی بزارنا چاہ رہے صرف ایک منٹ میں آپ سے لینا چاہتا ہوں دو شبہات کو دور کرنا چاہتا ہوں لوگ سمجھتے ہیں ہم لوگ آپ سے کہیں گے کہ کیا امارت شریعہ اور امیر شریعت احکام کو نافذ کرنے کی طاقت تو نہیں رکھتے پاور یا نہیں رکھتے تو کیسے کریں انہیں معلوم نہیں کہ یہ اسلامی طریقہ ہے محمد الرسول اللہ کے زمانے میں بھی تو یہ طاقت نہیں تھی کوئی پاور نہیں تھا مگر لوگ ان کے احکام کو مانتے تھے سجدنا صدیق اکبر کے زمانے تک بھی یہ سلسلہ جانی رہا نہ کوئی فوجی طاقت نہ کوئی چھاؤنی کوئی نظام نہیں تھا یہ تو سجدنا امار فاروق کے بعد یہ پیش آیا ہے خدرت معاذ کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی بہت سارے امارا بھیجے جایتے تھے بہت سارے گورنر مختلف ریاستوں اور صوبوں میں بھیجے جاتے ان کے پاس طاقت نہیں ہوتی ایک دوسری بات جو عرض کر رہا ہوں لوگ یہ سمجھتے میں شکر طاقت کے بعد نہیں یاد رکھئے قرآن نے کہا کہ لوگوں تیاری کرو اپنے لیے اس طاقت کو جو تم کو دیا ہے تاکہ مستقفار کو روح دلا سکو درا سکو حیبت میں ڈال سکو یاد رکھئے یہ جو طاقت و قوت جمع کرنے کے لئے کہا گیا ہے یہ کس کے لئے کہا گیا ہے یہ اس مسلمانوں کے لئے نہیں کہا گیا یہاں پر وضاحت موجود ہے دو رہبو نبی عدو و ارکن دشمنانے اسلام کے لئے مسلمانوں کے لئے نہیں مسلمان کے لئے کیا طاقت آپ جانتے ہیں احکام کے نظام کے لئے اور امیر شریعت کے حکم کی تعمیل کے لئے ایمان باللہ ہے مسلمانوں کے پاس ایمان کے رسول ہے مسلمانوں کے پاس احکام رسول کے نفاظ کے لئے یہی طاقت ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو مانتے ہیں اس لئے میرے بھائیو میں اب رات سے اپنی بات یہ کہہ کر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بار پھر آپ امار شریعت کی طرف لوٹیے اور ایک امیر شریعت کے اتحاد منظم منظم متحد اور منتفق ہو کر جو شرعی تقاضہ ہم سے کیا گیا ہے زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے اور یہ یقین کیجئے اگر ہم سب مل گئے منتحد اور منتفق ہو گئے اور اپنے طاقت کو ایک ہاتھ میں دے دیا یقین مانی ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو ہمارا حل ہونے والا نہیں ہے مسائل حل ہوں گے مشکلات حد ہوں گے سربلندی ہماری ہوگی طاقت ہمارے پاس ہوگی انشاءاللہ طاقت تو مسلمانوں کے پاس رہی ہے آپ کبھی کمزور نہیں کبھی کمزور نہیں لیکن وہ طاقت لانی ہوگی جو عمر فاروق کے دل میں تھی کہ دریائے فراد پر اگر ایک بگری بھی مر جائے میں اس کے لئے ذمہ دار ہوں اس لئے میرے بھائیو آج غزہ کے مسلمان آج کیا ایک جنگل کی چیز ہے رختوں کے پتوں کو کھانے کے لئے تیار انہا لیلہ ورینہ کیسے مشکلات آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیوز لیکن آج نہیں آج خود ملک کے اندر کیا صورتحال ہے اس لئے ہمیں بیدار ہونا ہوگا کھڑا ہونا ہوگا اتحاد کے اسی پیغام کے ساتھ مرفصت ہونا چاہتا ہوں ایک بار میں آپ کے جذبے کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ متحد و متفق ہو کر منظم زندگی گزارنے کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ جزاكم اللہ و خیر الجزا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ